الحمدللہ رب العالمین صدق اللہ العظیم اللہ رب العالمین کا احسان کے اس کے فضل و کرم سے ایک مردہ پھر رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں میسر آیا اور یہ رمضان قرآن پاک کے لئے سجایا گیا یہ تفصیلات صورت البقرہ کے مطالعے میں آئیں گی انشاءاللہ اور یہ رات کی تراوی بھی اس لئے کہ قرآن حکیم کے ساتھ تعلق مضبوط ہو بانی تنظیم اسلامی استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمت اللہ علیہ نے انیس سو چوراسی سے دورہ ترجمہ قرآن معا تراوی کا سسنہ شروع کیا جس میں نماز تراوی کے ساتھ ساتھ قرآن حکیم کا ترجمہ اور مختصر تشریح کا بھی بیان ہوتا ہے اور ڈیڑھ سو گھنٹوں میں تین مرتبہ قرآن پاک کی تکمیل ہوتی ہے مدرس ہر آیت علاوہ کرے گا ایک قرآن ہر آیت کا ترجمہ کرے گا دوسرا قرآن اور پھر حافظ قرآن وہ تراوی میں سنائیں گے تیسرا قرآن صرف ڈیڑھ سو گھنٹوں میں اللہ کی توفیق سے ہم تین مرتبہ قرآن پاک کی تکمیل کرتے ہیں سیکڑو آیات کی تشریح سیکڑو رکتوں کو ادا کرتے ہیں اللہ کے نام سے شروع کر رہے ہیں رب یسر و لا تعصر و تنبیم الخیر مسنون دعا ہے اے رب آسانی فرما مشکل نہ فرما اور خیر کے ساتھ اس ماملے کو پاہ تکمیل کو پہنچا دیں آغاز کر رہے ہیں سورة الفاتحہ سے البتہ اس سے پہلے دو آداب ہیں ایک تعاوض اور ایک تسمیہ سورہ نحل آیت 98 میں ہے فَاسْنَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ جب تم قرآن پاک پڑھنے لگو تو اللہ تعالیٰ کی پناہ لیلو شیطان مردود سے یہ پہلا عدب قرآن حکیم کا کیوں شیطان نے اللہ کے سامنے کہا تھا سورہ آراف آیت دمس سولہ سترہ میں تفصیل ہے کہ اللہ تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا ان کو گمراہ کرنے کے لئے تو اس شیطان مردود سے بچنے کے لئے اللہ کی پناہ لیلیں اور قرآن کریم سیدھا راستہ ہے جامعِ درمیزی کی حدیث کے مطابق تو اس کی تلاوت کا پہلا عدب تعوز دوسرا عدب تسمیہ پہلی وہی جو نبی علیہ السلام پر ناظر ہوئی سورہ علق کی ابتدائی آیات پہلی ہی آیت میں سورہ علق میں فرمایا اقرہ بسم ربک پڑھئے اپنے رب کے نام سے تو دوسرا عدب ہے جب بھی قرآن پاک کی تلاوت شروع کرو تسمیہ بسم اللہ سے آغاز کر لینا چاہیے اب سورة الفاتحہ ہے ایک مرتبہ ترجمہ سنیں پھر اس کی فضیرت اور تھوڑے سے موضوعات اور پھر ترجمانی آپ کے سامنے تشریح کے ساتھ رکھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہرمان مہائیت رحم فرمانے والا ہے الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں تمام شکر اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے الرحمن الرحیم بڑا مہربان نہائیت رحم فرمانے والا ہے مالی کی یوم الدین جو بدلے کے دن کا مالک ہے ایاک نعبدو اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں و ایاک نستعین اور صرف تجھ ہی سے مدد مانتے ہیں اہدنا صراط المستقیم ہمیں سیدھے راستے پر چلا صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ جن پر تُو نے انعام فرمایا غیر المغضوب علیہم نہ وہ جن پر غضب ہوا ولا الضالین اور نہ وہ جو گمراہ ہوئے اس کے بعد ہم کہتے ہیں آمین یہ حدیث میں سکھایا گیا اور آمین کا ترجمہ اے اللہ قبول فرما اے اللہ ایسا ہی ہو جائے یہ تو سور فاتحہ کا ترجمہ ہوا پہلے اس کی تھوڑی سی انالیسز ذہن میں رکھ لیجئے اور ایک چھوٹا سا ہومورک گھر جا کر غور کیجئے گا سورت الفاتحہ کے پچاسی فیصد الفاظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں پہلی تین آیتوں کا ہر لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں تو اپنے گھروں پر جاتے ہوئے گھروں میں موجود رہتے ہوئے تھوڑا سا تجزیہ کیجئے گا تھوڑا سا غور کیجئے گا تو سور فاتحہ کا ترجمہ ہمارے ذہن میں بیٹھنا شروع ہو جائیں گا اگلی بات اس کے کچھ فضائل ہیں پہلی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں مختلف اعتبارات کے اس کی فضائل کو بیان فرمایا کبھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے بخاری شریف میں فرمایا ہے یہ قرآن کریم کی عظیم ترین صورت ہے کبھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جامع ترمیزی کی روایت میں کہ اس سور فاتحہ جیسی کوئی صورت نہ تورات میں ہے نہ انجیل میں ہے نہ زبور میں ہے اور نہ خود قرآن حکیم میں ہے اسی طرح آپ نے فرمایا ہے صحیح بخاری شریف کی روایت میں کہ یہی سبع من المثانی بار بار دہرائے جانے والی سات آیات وَلْقُرْعَانَ الْعَظِيمِ یعنی قرآنِ عظیم ہے یہ الفاظ سورہ حجر کی آیت نمبر الستاسی میں بھی ہے سورہ حجر آیت نمبر ایٹی سیون میں بھی ہے سبع من المثانی بار بار دہرائے جانے والی سات آیات اتا فرمائی وَلْقُرْعَانَ الْعَظِيمِ وَلْقُرْعَانِ عَظِيمِ اتا فرمایا اور اس کی وضاعت خود اللہ کے رسول علیہ السلام نے بخاری شریف کی حدیث میں فرمائی ہے پھر آپ نے فرمایا صحیح مسلم کی روایت میں کہ دو نور ایسے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کو نہیں دیئے گئے ایک سورة الفاتحہ اور ایک سورة البقرہ کی آخری دو آیات جو میراج کی شب نازل ہوئیں یہ دو ایسے نور ہیں جو آپ نے فرمایا کہ میرے سوا کسی کو عطا نہیں ہوئے یہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے اسی طرح ایک طویل حدیث ہے مسلم شریف میں جس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میں نے الفاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر لیا ہے اور آدھا میرے لیے ہے ویسے تو دلچسپ بات ہے حدیث میں صلاح کا لفظ ہے میں نے صلاح کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کیا لیکن آگے صحیح مسلم کی روایت میں پورا بیان سورة الفاتحہ کا ہے گویا نماز کا لفظ یا صلاح کا لفظ سورة الفاتحہ کے لیے سمال ہوا پھر اس میں تفصیل آتی ہے کہ آدھا حصہ جو اللہ کے لیے وہ پہلی ساڑھے تین آیات ہیں بندہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری حمد بیان کی میری سنہ بیان کی میری بزرگی بیان کی چوتی آیت پر اللہ فرماتا یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے عبادت اللہ کا حق ہے اور دعا مانگنا بندے کی ضرورت ہے اور حدیث میں آیا اللہ فرماتا ہے جب بندہ کہتا ہے اللہ فرماتا ہے سارا میرے بندے کے لیے ہیں اور میرے بندے نے جو مانگا اس کو عطا کیا گیا اس قدر پیاری بات کہ اس سور فاتحہ کی ایک ایک آیت پر اللہ تعالیٰ جواب عطا فرماتا ہے تو ذرا توجہ سے ٹھے ٹھے کا سور فاتحہ کی تلاوت کرنا چاہیے اور اثر لینا چاہیے کہ میرا رب اس کا جواب بھی دے رہا ہے اب آئیے اس کے مزامین ایک موضوع بڑا پیارا ہے کیونکہ اس ایک حدیث میں کہا گیا اور سورہ حجر کی آیت ستاسی میں بھی کہا گیا یہ سورہ فاتحہ قرآن عظیم ہے اللہ اکبر تمام قرآن اللہ کا عطا کردہ سورہ فاتحہ اس کا حصہ ہے لیکن تمام قرآن ہدایت کا موضوع لیے ہوئے ہیں اور قرآن حکیم کے تین بنیادی موضوعات ہیں توحید ہے آخرت ہے اور رسالت ہے اس سورہ فاتحہ میں یہ تینوں موضوعات موجود ہیں توحید بھی آخرت بھی اور رسالت بھی سمجھ لیں گے انشاءاللہ و تعالیم دوسری مان اس کو تعلیم مسئلہ بھی کہا گیا تعلیم مسئلے کی کس مسئلے کی اللہ سے دعا کیسے کرنی چاہیے تو پہلے اللہ کی بڑھائی تو بیان کرو اللہ کی عظمت تو بیان کرو اللہ کی بزرگی تو بیان کرو پھر اپنی اوقات کا اقرار کرو تم کس قدر بے بس تم کس قدر محتاج ہو کس قدر تم فقیر ہو تو یہ تعلیم مسئلہ یعنی دعا مانگنے کا طریقہ بھی سورہ فاتحہ میں سکھائیں گے پھر استاد محترم لکٹر اسران صاحب نے بڑا پیار ایک بیان دیا وہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں ایک سلیم الفطرت انسان کے جذبات کو اللہ تعالیٰ نے الفاظ عطا فرما دی گوڈ نیچرڈ پرسن ایک سلیم الفطرت انسان غور فکر کرنے والا شعور رکھتا ہو غور فکر کرتا ہو کائنات میں غور فکر کرے گا تو اس نتیجے پر پہنچے گا کوئی تو ہے جو نظام حستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے آپ اور میں اللہ کیسے کہتے ہیں اسے مگر ابھی کوئی اسے اللہ کے طور پر نہ مانتا ہو لیکن غور کرے گا تو پتے پتے میں بوٹے بوٹے میں ایٹم میں الیکٹران میں پروٹان میں بی ان اے میں اسے خالق کائنات کی عظمت ندر آئے گی تو ایک سلیم الفطر انسان غور کرے گا توہید تک پہنچے گا ایک تک پہنچے گا اسی طرح انسان غور فکر کرتا ہے ہمارے اندر شعور ہے نیکی کا بدی کا ہم سچ کو اچھا سمجھتے ہیں جھوٹ کو برا سمجھتے ہیں اور ہم توقع کرتے ہیں کہ سچ کا اچھا بدلہ ملنا چاہیے میرے اور آپ کے بچے نے محنت کی تو ریزلٹ اچھا آنا چاہیے نا اس کا جھوٹ کی سزا ملنی چاہیے دھوکہ دینے والے کو سزا ملنی چاہیے یہ میرے اور آپ کے باطن میں ایک شعور موجود ہے یہ اخلاق حص موجود ہے مگر کئی مرتبہ دنیا میں اس پر عمل ہوتا وہ دکھائی نہیں دیتا انبیاء سے بڑھ کر کوئی نیک ہوگا ان کی محنتوں کے نتیجے دنیا میں تو نظر نہیں آئے اکثر شہید ہوگا انبیاء تو اور بڑے بڑے ظالم اور مجرموں کو کیا اس دنیا میں سزا دیا جانا ممکن ہے نہیں ممکن نہیں ایک بندے نے قتل کیا ہم قتل کر دیں گے ایک بندے نے سو کو قتل کیا قتل کر سکتے بقیانی نیال میں مرتبہ نو اخلاقی اعتماد سے اس دنیا میں یہ نتائج نظر نہیں آ رہے مگر اندر کی حص کہتی ہے کہ this should be the case یہ ہونا چاہیے تو ادھر سے بندہ پہنچتا ہے کوئی عالم تو ہو جہاں اچھائی کا بدلہ ملے بدی کی سزا ملے یہ بھی فطرت میں موجود ہے بڑے بڑے فلسفر کنفیوشیس جیسے لوگ بھی یہاں تک پہنچے بس فرق کیا پڑ گیا وحی کی تعلیم کو نہ مانا پیغمبر کی تعلیم کو نہ مانا تو گڑھ بڑھ ہو گئی ورنہ فلسفی تو یہاں تک بھی پہنچتا ہے کوئی ہے چلانے والا نظام کو اور اس اخلاقی حص کا نتیجہ نکلنا چاہیے یہ دو تو ہیں توحید اور آخرت کا معاملہ فطرت میں موجود ہے مگر انسانی عقل اس سے آگے تفصیل نہیں بتاتی وہاں بندہ مجبور ہے گھٹنے ٹیک کر ہاتھ اٹھانے پر اور اپنے رب صحیح پکارے گا اس کو پکارے گا مالک تو میری رہنمائی فرما دے یہی ہے بندے کی حاجت ہدایت کی یہاں سے رسالت کا تصور آتا ہے وحی کی ضرورت کا تصور آتا ہے تو توحید ہو آخرت ہو بندے کی فطرت میں بلٹن کانسپٹ موجود ہے کانشیس موجود ہے تفسیل عقل نہیں دیتی وہ وحی کی تعلیم دیتی یہ پیغمبر کی تعلیم دیتی ہے یہاں سے رسالت کی ضرورت شروع ہو جاتی ہے یہ میں نے آپ کے سامنے فدائلی بھی رکھے تھوڑے سے موضوعات تینوں عقائد بھی اس میں ہیں آدھا حصہ اللہ کے لیے آدھا بندے کے لیے حدیث بھی آ گئی مسلم شریف کی اور سلیم الفطرت انسان جب غور کرے گا خالق تب پہنچے گا ضرور آخرت کا احساس پہنچے گا ضرور تفسیل عقل نہیں دے گی وہ وحی دیتی ہے یہ سورة الفاتحہ کے موضوعات ہیں اب تھوڑی سی تشریح کرتے ہیں اور انشاءاللہ جب سورہ حجر آیت 87 پر پہنچیں گے انشاءاللہ و تعالی تو وہاں پھر تھوڑی سی اور وضاحت آپ کے سامنے رکھ دیں گے اب آئیے سورة الفاتحہ کا ترجمہ اور مختصر وضاحت بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین تمام تعریف تمام شکر اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے حمد کا ترجمہ تعریف کا بھی ٹھیک ہے حمد کا ترجمہ شکر کا بھی ٹھیک ہے اکثر دعائیں جو نبی علیہ السلام نے سکھائیں مسنون دعائیں وہ میں الحمدللہ الحمدللہ بار بار آتا ہے نا وہ شکرانے کے معنی میں تو تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے تمام شکر اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے رب کا تعارف رب نے سب سے پہلے کرایا وہ رب ہے تمہاری تمام حاجات کو پورا کرنے والا ابتداء سے لے کر انتہا تک ایک ایک حاجت کو پورا کرنے والا یہ اللہ کا پہلا تعریف رب ہے کیسا ہے الرحمن الرحیم بڑا مہرمان نہائیت رحم فرمانے والا ہے رحمان کے لفظ میں تھانٹے ماردے سمندر کا جوش ہے رحمت الہی کا رحیم میں دریا کسی روانی تسلسل ہے مفسرین نے لکھا رحمان الدنیا دنیا میں وہ رحمان ہے کافر مسلم سب کو دے رہے رحم الاخرہ ہمیشہ ہمیشہ رحمت اس کا اظہار آخرت میں ہوگا اس کے محبوب بندوں کے لئے جنت میں اللہ ہم سب کو وہاں پر جمع فرمائے تو رحمان رحیم یہ اللہ کا اولین اولین تعریف یہ توحید ہے مالک یومی دین جو بدلے کے دن کا مالک ہے اس کی رحمت کا تقادہ ہے کہ آخرت برپا ہو قیامت برپا ہو انبیاء کو بھی تو ان کا عجر ملے صالحین کو بھی تو عجر ملے دنیا میں ممکن نہیں اب مجرمین کو سزا ملے اب بھرپور سزا ملے دنیا میں ممکن نہیں مالک یومی دین وہ بدلے کے دن کا مالک ہے یہ آخرت آگئی ایاک نعبدو اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں و ایاک نستعین اور ہم صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں آدھا حصہ اللہ کے لئے عبادت اللہ کا حق ہے اور عبادت کیا ہے عبد غلام کو کہتے ہیں عربی میں چوبیس گھنٹے کا غلام ہوتا ہے غلام ہے ملازم نہیں سلیو ہے ایمپلائی نہیں تو اللہ کی عبادت بھی چوبیس گھنٹے ایک فرق کے ساتھ غلام مجبورا غلام ہوتا ہے اللہ کی عبادت مجبورا نہیں محبت کے جذبے کے ساتھ اور محبت کیوں وہ رب العالمین ہے وہ رحمان اور رحیم ہے وہ خالق بھی مالک بھی رازق بھی محافظ بھی کروڑا کروڑ نعمتیں دینے والا بھی تم اپنے رب کے کن کی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے اس محبت کے جذبے کے ساتھ اس کی عبادت چوبیس گھنٹے یہ بندے کی مہتاجی اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں کس قدر مہتاج ہیں یہ مہتاجی کا ذکر بار بار قرآن کریم میں آتا چلا جائے گا لیکن اللہ خالق اور ہم مخلوق مخلوق مہتاج ہیں اور ہاں اس کی عبادت اس کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں اس کی عبادت اس کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں اسی لئے ہر نماز کے بعد مسلون دعا اللہم اعنی علا ذکریکا و شکریکا و حسن عبادتک اللہ میری مدد فرما اپنے ذکر کے لیے اور اپنے شکر کے لیے اور اپنی عمدہ عبادت کے لیے اچھا ایک اور ترجمہ بھی ذہن میں رکھئے تفصیل کا تو موقع نہیں لیکن اشارتا نعبدو اور نستعینو عربی اسلوب میں یہ فیل مذارے کہلاتا ہے ایک پاسٹرنس ہوتا ہے پھر ایک پریزنٹ اور ایک فیوچر ہم لوگ استعمال کرتے ہیں انگلیش کرایمر میں عربی میں ایک ماضی ہے پاسٹرنس اور ایک مذارے ہے پریزنٹ اور فیوچر دونوں میں آتا ہے تو ایاک نعبدو یہ بڑا دعوی علم تیری ہی عبادت کرتے ہیں یہی دعوی ہم دعا قلوت میں کرتے ہیں روزانہ اللہم ایاک نعبدو ولکنسلی ونسیدو یہ سب حال کا ترجمہ ہے نا یہ دعوی ہیں مستقبل کا ترجمہ بھی ذہن میں رکھ لیں تو یہ ارادہ ہو جائے گا بعض ذرا ہلکی ہو جائے گی یہ بنا دعوی بہت بڑا ہے تو یہ دونوں ترجمے ممکنے حال و مستقبل کے علم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے اور تجھ ہی سے مدد مانتے ہیں اور مانتے رہیں گے اگر یہ انداز ہوگا تو دعوی نہیں رہے گا ارادہ بھی اس میں شامل ہو جائے گا آگے بندے کے لئے سارا کچھ ہے اور اس پر اللہ فرماتا ہے سبحان اللہ وَلِعَبْدِي مَا سَأَل آپ گارنٹی بائے اللہ سبحانہ وتعالی دیکھیں گارنٹی بائے اللہ دی آلمائیٹی وَلِعَبْدِي مَا سَأَل آگے جو دعائیں آ رہی ہیں اللہ فرما رہا ہے جو میرے بندے نے مانگا اس کو عطا کر دیا گیا کیا اِحْدِنَا الصَّرَا فَالْمُسْتَقِيم اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا سبحان اللہ یہ جو بندہ پہنچا تو ہے کوئی ہے جو نظامِ حسنی چلا رہا ہے کوئی عالم ہونا چاہیے کہ جہاں نیکی بدی کا بدلہ مل جائے مگر بندہ جو شعور رکھتا ہے اس کو تو انتشار پیدا ہو جائے گا وجود میں اس کا جواب کہاں سے ملے گا اس کا جواب فلسفی نہیں دیتا اس کا جواب وحی دیتی ہے اور پیغمبر آ کر دو ٹوک انداز میں کہتے ہیں اُعْبُدُ اللَّهُ اللَّهُ کی عبادت کرو اور جب یہ دعوت پیغمبر کی بندہ قبول کرتا ہے تب اسے امن ملتا ہے جس کو آپ اور میں ایمان کہتے ہیں اب مجھے میرے سوالات کا جواب مل گیا ہے اللہ اکبر یہ جب بندہ ہاتھ اٹھا کر مجبورِ گھٹے ٹیکنے پر اللہ کے سامنے اہدن السرات المستقی میں اللہ سیدھے راستے کی ہدایت بھی دے دے سجھا بھی دے سمجھا بھی دے اتنا ہی نہیں چلا دے اس پر ہدایت کے بڑے درجات ہیں اور آخری کیا ہے منزلِ مقصود تک پہنچا دینا یہی وجہ ہے کہ ابتدامِ شکرانے کے جو الفاظ میں نے ادا کیے سورِ عراف آیت 43 تمام شکر تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں جس نے یہاں تک کی ہدایت ہمیں عطا فرما دی اور ہم ہرگز ہدایت پانے والے نہ ہوتے اگر اللہ تعالی نے ہدایت ہمیں نہ دے دی ہوتی ہم ہدایت کے موتاج وہاں تک ہیں جنت میں داخلے تک صرف یہ نہیں کلمہ پڑھ لیا مسلمان کی کرنے پیدا ہو گئے نماز کی توفیق مل گئی رمضان ہمیں مل گیا قرآن کی توفیق مل گئی قرآن سیکھنے کی توفیق مل گئی خیر کی تک نا نا قبر کے سوال آسان ہو گئے اثرات کا معاملہ آسان نا نا جب تک جنت میں داخل نہ ہو جائیں میں اور آپ ہدایت کے موتاج ہیں اس موتاجی کے احساس کے ساتھ بندہات اٹھائیں اہدن اثرات المستقیم اللہ سیدھے راستے پر چلا دے صرف دکھا نہ دے صرف سجھا نہ دے صرف ڈائریکشنز نہ دے دے اللہ پہنچا دے منظر مقصود تک اللہ پہنچا دے منظر مقصود تک تو تیری رضا کا مقام ہے یعنی جنت اللہم انہا نسئلوکا جنت الفردوس اللہم تس سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں اگر یہ احساس دل میں پیدا ہو رہے ہیں تو بھائی اس احساس کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے اپنی انفرادی نمازوں میں آپ دس مرتبہ دہرہ لے اس کو دس مرتبہ دہرہ لے کوئی مسئلہ نہیں ہے کنیکٹ ہو جائے اللہ سے اور اللہ کہتا ہے وَلِيَا اپنی ماسال I have granted what you have asked for جو تُو نے مانگا میں دے چکا ہوں اللہ تو اتنا شیوریڈی کے ساتھ گارنٹی دے رہے میں مانگنے والا بنتا ہوں میں مانگتا ہوں اس احساس کے ساتھ اس اپنی محتاجی کی قیفیت کے ساتھ یہ ہے جو میری اور آپ کی بیبسی ہم مجبورے مانگنے پر مجبورے مانگنے پر اور وہ اتنا قریم ہے اس نے مانگنا خود سکھا دیا ہے اس نے مانگنا خود سکھا ہے اس نے دیئے سور فاتح مجرعب کو اہدن السراط المستقیم پھر یہ ہدایت کہاں کہاں یہ فرد کے لیے بھی یہ گھر کے لیے بھی یہ معاشرت کے لیے بھی اور اجتماعی معاملات زندگی مرد اور عورت میں کہاں توازن انسان ٹھوکرے کھا رہے ہیں ایمپلائر ایمپلائی میں کہاں توازن انسان ٹھوکرے کھا رہے ہیں آجیر اور عجیر میں کہاں توازن آئے گا انسان ٹھوکرے کھا رہے ہیں حکمران ریائے میں کہاں بیلنس آئے گا انسان ٹھوکرے کھا رہے ہیں ان سارے امور میں ہدایت آپ کا میرے ایمان اللہ نے مکمل فرما کر دیئے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے دریئے یہ اتنا بڑا حاجت کا معاملہ ہے گلومر لیول کا فرد کا بھی گھر کا بھی ملک کا بھی اور پورے گلوب کا بھی مسئلہ ہے یہ ہم سب کی محتاجی کا معاملہ اہدنا صراط المستقیم اہلا میں سیدھے راستے پر چلا صراط اللہذین نعمت علیہم راستہ ان کا اے اللہ جن پر تُو نے انعام فرمایا صرف راستہ نہیں انعام یافتہ لوگوں سے بھی جڑنا ضروری ہے اور سب سے بڑھ کر انعام محمد مصطفیٰ علیہ السلام پر چنانچہ قرآن بھی ضروری اور سنت رسول بھی ضروری صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم بھی ضروری اور صاحب قرآن بھی ضروری صلی اللہ علیہ وسلم باقی انعام یافتہ لوگوں کی تفصیل سورة النساء آیت 69 میں ہے انشاءاللہ انعام یافتہ لوگ سورة نساء آیت 69 انبیاء صدیقین شہداء صالحین تفصیل وہاں پر آئے گی انشاءاللہ ٹوپ پر انبیاء اور انبیاء کے امام محمد مصطفیٰ علیہ السلام تو قرآن بھی نازم کیونکہ سرات مستقیم خود قرآن بھی ہے حدیث جامع ترمیزی کی قرآن پانک بھی لازم اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑنا بھی لازم فرمایا سرات اللہذین نعمت علیہم راستہ ان کا اے اللہ جن پر تُو نے انعام فرمایا غیر المغضوب علیہم نہ وہ کے جن پر غضب ہوا وَلَقْضَاللین اور نہ وہ جو گمراہ ہوئے کن پر غضب ہوا مصرد احمد کی حدیث اللہ کے رسول نے فرمایا یہود پر غضب ہوا اور یہود کی تفصیل سورة البقرہ میں آ رہی ہے آپ کی میری عبرت کے لئے کون گمراہ ہوئے مصرد احمد کی حدیث اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا نصارہ ہیں اور نصارہ کی کچھ تفصیل سورة عالی عمران میں آ جائے گی انشاءاللہ و تعالی تو نہ صرف یہ کہ سیدھے راستے پر چلنا اللہ شامل فرما بلکہ ان سے بھی بچا جن پر غضب ہوا اور جو گمراہ ہو گئے یہ یہود و نصارہ کا ذکر اس لئے آئے گا بار بار تاکہ ہم ان سے عبرت حاصل کرنے کی کوشش کریں آخر میں ہم کہتے آمین کیا درجمہ ہے جی اللہ قبول فرما اور اصل آمین دل کی ہے باقی کوئی آہستہ کہتا ہے کوئی ذرا بلند آواز سے کہتا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے مگر اصل دعا دل سے تو اصل آمین بھی دل سے بھی آنی چاہیے اللہ تعالی ہم سب کے حق میں قبول فرمائے الحمدللہ جی صورت الفاتحہ کا مختصر بیان ہمارے سامنے آیا اب اس کے بعد قرآن کریم کی طویل ترین صورت ہے صورت البقرہ چانیس رکو دو ست چھ آسی آیات ہے مدنی صورت تفسیرات زیادہ آئیں گے انشاءاللہ صورت البقرہ کے چانیس رکو ہیں اس سے پہلے ذہن میں ایک بات رکھ لیجئے کہ دو تہائی قرآن اس سے پہلے نازل ہو چکا ہے کیا مطلب آغاز وحی کے بعد نبی علیہ السلام تیرہ برس مکہ مکرمہ رہے تیرہ برس مکہ مکرمہ میں رہے اور دس برس مدینہ شریف میں رہے تو تیرہ برس آغاز وحی کے بعد حضور مکہ مکرمہ میں دو تہائی قرآن مکی صورتوں پر مشتمل وہ نازل ہو چکا ہے اب جہاں ہم سورة البقرہ پڑھ رہے ہیں تو اس سے پہلے دو تہائی قرآن آ چکا ہے تو کچھ کنیکشن بعد میں آتا رہے گا انشاءاللہ اور ہجرت کے بعد سورة البقرہ کا نزول ہو رہا ہے اور بہت سارے مکی موضوعات وہ مکی صورتوں میں بعد میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اب اگلا نکتہ یہ فاتحہ تو مکی صورت ہے یہ بیان ہونے سے بات لے گئی فاتحہ مکی صورت اب چار طویل مدنی صورتیں آئیں گی البقرہ عالمران النساء المائدہ پھر دو مکی صورتیں آ جائیں گی پھر مدنی صورتیں آ جائیں گی ترتیب نزول کی الگ ہے مکی صورتیں پہلے مدنی بعد میں نزول کی ترتیب یہ ہے ترتیب تلاوت ترتیب مصحف یہ خود حضور معیل فرما گیا صلی اللہ علیہ وسلم کونسی صورت کہاں رکھی جائے گی اور کونسی آیت کہاں رکھی جائے گی حضور بتا گئے صلی اللہ علیہ وسلم اگلی بار یہ جو چاریس رکو البقرہ کے ان کے دو بڑے حصے کر لیں ایک طرف اٹھارہ رکو اور ایک طرف بائیس رکو اٹھارہ رکووں میں غالب خطاب پچھلی امت مسلمہ بنی اسرائیل کے بارے میں ہے اور ہم سے پہلے ان کے بارے میں ذکر کیوں ہے ہماری عبرت اور سبق آموزی کے لئے کیونکہ آج امت مسلمہ کے منصف پر میں اور آپ نبی اکرم علیہ السلام کے امتی کھڑے ہیں تو ہماری سبق آموزی کے لئے ہماری عبرت کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے پہلے ان کا ذکر کیا تو پہلے جو اٹھارہ رکو ہیں ان میں غالب موضوع آئے گا بنی اسرائیل کے تعلق سے پھر رکو نمبر انیس سے لے کر آخر تک انشاءاللہ وتعالی یہ تفصیل میں بات آجائے گی بعد میں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے خطاب ہیں اور ان کے لئے بڑے احکامات عطا ہوئے اٹھارہ رکووں کے اندر بھی ایک اور تفصیل ہے وہ تفصیل کوئی اس طریقے پر ہے کہ پہلے چار رکو جن کا محمد تعالی شروع کرنے لگے ہیں یہاں قرآن پاک سے فائدہ اٹھانے والوں قرآن پاک کی دعوت جو انقلابی دعوت اس کا انکار کرنے والوں اور درمیان کی کیفیت والے منافقین کے کردار کو بیان کیا گیا پھر قرآن حقیم کی بنیادی دعوت توحید آخرت رسالت کا ذکر ہے پھر قرآن کریم کا فلسفہ خالق اور مخلوق کے درمیان کیا تعلق ہے خلافت کا تصور یہ بڑے اہم موضوعات ہیں جو پہلے چار رکو میں آئیں گے پھر اگلے جو دس رکو ہوں گے ان میں بنی اسرائیل کا ذکر آئے گا جب آغاز ہوگا تو تفصیل آئے گی لیکن ذہن میں مٹھالے وہ دس رکو بنی اسرائیل کے بارے میں ہماری عبرت کے لئے پھر مزید چار رکو آئیں گے جن میں ابراہیم علیہ السلام کا ایک خاص حکمت کے تحت بیان آئے گا اور تہویل قبلہ کا موضوع آئے گا یعنی قبلے کی تبدیلی اور یہ قبلے کی تبدیلی اعلان ہوگی تہویل امت کی امت کی تبدیلی کا اور پھر بنی اسرائیل کو معذول کر کے نبی اکرم علیہ السلام کی امت کو کھڑا کیا جائے گا تو یہ پہلے اٹھارہ رکو اور ان میں پہلے چار رکو جن میں قرآن تین گروہ کا تذکرہ سمجھ لیں قرآن کریم کی بنیادی دعوت اور قرآن پاک کا فلسفہ وہ ہمارے سامنے آئے گا اس تھوڑی سی وضاحت کے بعد اب آئیے صورت البقرہ کا مطالعہ شروع کریں طویل ترین مدنی صورت دو سو چھاسی آیات و چالیس رکو ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہرمان نہائیت رحم فرمانے والا ہے الف لا میم یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں قطع کرنا کہتے ہیں علیدہ کرنے کو ان حروف کو ان الفیبیٹس کو علیدہ علیدہ پڑھا جاتا ہے ان کا ترجمہ نہیں کیا جاتا بعض آرہ ہیں مگر امت میں ان پر کوئی اتفاق نہیں پایا جاتا اور صحیح تر بات یہ کہ یہ بات اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے درمیان ایک راز ہے ہے یہ قرآن پاک کا حصہ ہمارا ایمان ہے ہاں ایک رائے یہ بھی بیان کی گئی عرب کے لوگ شاید اس اسلوب سے واقف تھے شاید اسی لئے انہوں نے اس پر اعتراض نہیں کیا مگر اس کا مفہوم ہمارے علمیں نہیں ہے اور صحیح تر بات ہے کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان ایک راز کی بات ہے واللہ اعلم ذالک الكتاب لا رعی بفی یہ وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں دو آرہ ہیں ایک کیا صراط مسخیم کی دعا مانگی لو پورا قرآن ہم تمہیں جواب دعا کے طور پر دے رہے ہیں گو کہ سورہ فاتحہ قرآن پاک کا حصہ ہے مگر ایک رائے جو تم نے مانگا یہ لو ہم یہ کتاب تمہیں دے رہے اس میں کوئی شک نہیں حدل للمتقیم یہ متقین کے لئے ہدایت ہے اور ایک رائے یہ ہے مدنی صونت ہے یہود آباد ہیں یہود کے تین قبیل مدینہ منورہ میں آباد ہیں ان سے بھی سابقہ پیش آئے گا چنانچہ ان کے تعلق سے بھی رہنمائی دی جا رہی ہے اور موسیٰ علیہ السلام نے نبی اکرم علیہ السلام کے بارے میں بشارات دی تھیں اول ٹیسٹرمنٹ میں ہے کہ ڈیٹرانومی کے اندر اور اس میں وہ آیات موجود ہیں جہاں اللہ ذکر فرماتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہ میں ان کے بھائیوں میں انہی کی مانن ایک رسول کو مبعوث کروں گا اور اس کے موں میں اپنا کلام ڈالوں گا تورات موسیٰ علیہ السلام کو لکھیوی ملیں قرآن حضور کے قلب مبارک پر نازل اور آپ کی زبان مبارک سے جاری ہوا ہے تو ان کے ہاں بھی بشارات موجودتی قرآن پاک کے بارے میں حضور علیہ السلام کے بارے میں چنانچہ اس کی طرف بھی اشارہ جس قداب کا تم سے وعدہ یہ آ چکی ہے یہ دونوں آرہ بیان کی گئی حدل للمتقین یہ ہدایت متقین کے لئے رمضان کے روزے رکھیں گے لعلکم تتقون روزے کا حاصل بھی کیا ہے تاکہ تم میں تقویٰ پیدا ہو البقرہ آیت نمبر 183 تقویٰ کسے کہتے ہیں خوف خدا کا دل میں ہونا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا اللہ تعالیٰ ہم اس کی توفیق عطا فرمائے اور اہم بات کیا ہے دن میں روزہ ہے رات میں قرآن کے ساتھ قیام ہے دن میں روزہ رکھ کر تقویٰ پیدا کرو اور رات میں قرآن سنو سیکھو سمجھو دن میں تقویٰ پیدا کرو تاکہ پری ریکوزٹ پورا ہو اگر تقویٰ ہوگا تو قرآن سے ادایت ملے گی تو دن کا روزہ ہے اور رات کا قیام عطا ہوا یہ ہے تقویٰ اللہ کا خوف دل میں رکھنا گناہ اس سے اپنے آپ کو بچانا اب یہ پہلا گروہ ہے جو آگے بڑھ کر کسی بھی انقلابی دعوت کو قبول کرنے والا ہوگا کیا مطلب قرآن کی دعوت انقلابی دعوت ہے اور یہ تئیس مرس کی انقلابی جد و جہد کے دوران میں نازل ہوا اگر کسی نے فلسفہ انقلاب کو سمجھنا ہے محمد مصطفیٰ سے پوچھے صلی اللہ علیہ وسلم انقلاب کے لئے رہنمائی لینے وہ قرآن کریم سے لے جب یہ انقلابی دعوت آئی ہے کچھ نے قبول کیا کچھ نے انکار کیا دو رکوعوں میں ان کا بیان آ رہا ہے اب متقین کون ہیں فرمایا جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں یہ دنیا کی ظاہری سی زندگی میں کھونی جاتے بڑا بہت بڑا ورلڈ ویو ہے آج تو میٹا ورس ہو گیا نا اس سے بڑا ویو ہے بندہ ہے مومن کا ہم آخرت اور جنت اور جہنم کی وسطوں کو سمجھ نہیں سکتے مگر مانتے ہیں ایمان رکھتے ہیں یہ ہے پہلا کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں بہت بڑا ورلڈ ویو ان کے سامنے ہوتا ہے وَيُقِيمُونَ السَّلَا وَنَمَاسِ قَائِمْ کرتے ہیں محس ایمان لاکر بیٹھے نہیں رہتے ثبوت پیش کرتے ہیں ہر چند گھنٹوں کے بعد جب اللہ اکبر کی صدا لگتی ہے نماز کو اس کے پورے آداب کے ساتھ قائم کرتے ہیں وَمِمَّا رَزَّقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اور جو ہم نے انہیں رزق میں سے عطا فرمایا اس میں سے خرچ کرتے ہیں نماز بدنی عبادت ہے خرچ کرنا مالی عبادت ہے بدن کو بھی لگاتے ہیں مال کو بھی لگاتے ہیں ایمان کے تقادوں کو پورا کرنے میں وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ اور جو لوگ اس پر ایمان لگتے ہیں اے نبی علیہ السلام جو آپ کی طرف نازل فرمائے گیا وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل فرمائے گیا یہ مسلمان یہ متقین حضور پر آخری وحی آئی ہے اس نے فرمائے آپ پر اور آپ سے پہلے نوٹ کیجئے گا آپ کے بعد نہیں آپ پر نبوت ختم ہو گئی یہ آیت بھی ختم نبوت کی دلیل ہے سورہ الاحذاب کی آیت امت چالیس ہی نہیں سو کے قریب آیات قرآن پاک میں ختم نبوت کی دلیل کے لئے یہ بھی شامل ہے تو بڑا براؤڈ ویو مسلمانوں کا بڑے وسیع دل کے ہر ہر دور میں جو انبیاء چاہے نام بھی معلوم نہیں ایمان رکھتے ایمان میں جب گہرائی پیدا ہو تو لفظ یقین آتا ہے اور جتنا آخرت پر یقین ہوگا اتنا عمل درست ہوگا آج ہمارے معاشرے میں ہمارے اس شہر میں ہمارے اس ملک میں بگاڑ کیوں ہیں چوری ڈاکے قتل ڈھوکا فریب ملاوٹ سود بہیائی فہاشی اور یعنی وعدہ خلافی یہ سب کچھ کیوں آخر وہ مسلمان کر رہے ہیں یقین نہیں ہے مرنے کا شاید یا مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین نہیں اس لئے ایمان نہیں وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُوْقِنُونَ اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا اُلَائِكَ عَلَىٰهُدَمْ مِرُبِّهِمْ یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے ابھی دعا مانگے اللہ سے اللہ ان متقین میں شامل فرما دے ہمیں ہدایت والوں میں شامل فرما دے ہمیں فلاح پانے والوں میں اللہ شامل فرما دے اب دوسرا گروہ ہے کافروں کا پکے کافر ابو جہل جیسے شخص کو زہن میں لے آئیے سنا ہے قرآن محمد مصطفیٰ سے سنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم عربی خوب اس کو آتی تھی مگر اندر تکبر تھا اندر تعصب آ گیا اندر بڑائی آ گئی اندر مال چودراہت سرداری اس کی محبت آ گئی جانتے بوشتے رد کر دیا ایسے کھلے کافروں کا گروہ فرمایا اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بے شد جن لوگوں نے کفر کیا سَوَاءُنْ عَلِيْهِمْ ان کے حق میں برابر ہے اَنَذَرْتَهُمْ خَا آپ انہیں ڈرائیں اَمْ لَمْ تُنُذِرْهُمْ یا انہیں نہ ڈرائیں لَا يُؤْمِنُونَ وہ ایمان نہیں لائیں گے یہ کھلے پکے کافروں کا ذکر ہو رہا ہے ایک اہم نقطہ ان کے حق میں برابر ہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں نوٹ کیجئے گا یہ نہیں فرمایا آپ کے حق میں برابر ہے نہ حضور آپ کام جاری رکھیے صلی اللہ علیہ وسلم دعائی دین کو کہا جارہا ہے تم دعوت کا کام جاری رکھو چاہے لوگ مانے یا نہ مانے ان پکے کافروں کا معاملہ کیا ہے ختم اللہ علیہ قلوبہم اللہ نے ان کے دلوں پر وعلیہ سمعہم اور ان کے کام پر مہر لگا دی ہے کب لگتی یہ مہر جب زد تکبر تعصب حسد یہ نوٹ کیجئے گا الفاظ یہ بار بار آئیں گے صورت البقرہ میں تکبر تعصب حسد زد مال کی محبت جاہبے جاہ منصب کی محبت یہ آڑے آتی ہیں اور بندہ جانتے بوچھتے حق کا انکار کرتا ہے جیسے کہ ابو جہل پھر اللہ مہر لگاتا ہے ختم اللہ علیہ قلوبہم وعلیہ سمعہم اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے وعلیہ ابسارہم غشامتن اور ان کی آنکھوں پر پڑھدہ پڑھا ہوا ہے ولہم عذاب العظیم اور ان کے لئے بڑا عذاب ہے یہ پہلا رکو مکمل ہوا دو گروہوں کا متقین کا اور کافرین کا تذکرہ آ گیا یہ دو گروہ جب بھی کوئی انقلابی دعوت اٹھے گی کوئی آگے بڑھ کر جان دینے کو تیار ہوں گے قبول کر کر اور کچھ آگے بڑھ کر جان دیں گے اس کی مخالفت پر جیسے کہ ابو جہل اینک اپنی ذہن میں رکھئے گا یہ نزول قرآن کی وقت بھی ہوا اور جب اگر کسی معاشرے میں کوئی انقلابی جد و جہود و تحریک کوئی do and die کے مرحلے میں آئے گی کچھ ساتھ دینے والے ہوں گے جان دے دیں گے اس کے لئے کچھ مخالفت کرنے والے ہوں گے جان دیں گے اس کے لئے جیسے کہ ابو جہل نے دی قتل ہوا نا بدر میں اور کچھ ہوں گے منافقین والے جیسے یعنی بین بین کی کیفیت مفات پرست ادھر بھی بنا کر رکھو ادھر بھی بنا کر رکھو مفات پرست ہوں گے اگلا پورا رکو ایسے لوگوں کے بارے میں آ رہا ہے دوسرا رکو یہ نام ابھی قرآن پاک میں نہیں یا منافقین کا کردار بیان کر دیا ہے لفظ منافق یا منافقین صورت النصہ میں آ جائے گا البقرہ حجرت کے بعد نازل ہو رہی ہے ابھی منافقین یہاں پر نہیں آ رہا لیکن بعد میں ہم دیکھیں گے منافقین کے الفاظ بھی آئیں گے صورت المنافقون بھی قرآن پاک میں موجود ہے قرآن پاک کہتا ہے جو سمجھنا چاہے سمجھ جائے ایک ٹیسٹ تمہارے سامنے آ رہا ہے اپنے آپ کو ٹیسٹ کر لو ایک کردار کی خصوصیات آ رہی ہیں چیک کر لو فرمایا وَمِنَنَّا سِمَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِينَ اور بعض لوگ ایسی ہیں جو کہتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ حَلَقِ حَقِيقَتْ مِمُؤْمِنِ نَحِينَ دو رائے ہیں ایک یہود اللہ اور آخرت کو ماننے کا دعویٰ کرتے مگر محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے ان کا اللہ کو ماننے کا دعویٰ باطل آخرت کو ماننے کا دعویٰ باطل ایک دو منافقین اللہ کے رسول کو ماننے کا دعویٰ کرتے مگر ان کی اطاعت نہیں کرتے دل سے ایمان نہیں لاتے ان کی اطاعت نہیں کرتے تو ان کا ایمان کا دعویٰ باطل یہ دونوں آرہ بیان ہوئیں اللہ فرمارے حالانکہ حقیقت میں وہ مومن نہیں وہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور حقیقت میں وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں اور وہ شعور نہیں رکھتے سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے دنیا کے چند ٹکوں کے خاطر ایمان کا سودا کر رہے ہیں محمد مصطفیٰ جدو جھوٹ فرمارے ہیں مدنی دور ہے اللہ کے دین کے لئے محنت ہو رہی ہے یہ فرار اختیار کر رہے ہیں یہ جان بچانا چاہتے مال بچانا چاہتے دھوکہ دینا چاہتے دعویٰ اسلام کا اور اسلام کے تقادل سے فرار ہے یہ دھوکہ دینا چاہتے مگر خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں وہ کیا ہے آخرت برباد کر رہے ہیں فرمایا فی قلوبی مردن ان کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے یہ میں ترجمان ہی کر رہا ہوں ابھی لفظے نفاق وران پاک میں نہیں ہے مرض کونسا ہے نفاق کا فزادہم اللہ مرضا تو اللہ نے ان کا مرض اور بڑھا دیا کیوں خود اس طرف چلے ہو اللہ ادھر ہی جانے دے گا نوٹ کیجئے گا یہ دنیا امتحان کے لیے اللہ نے راستہ واضح کر دیا جو جس طرف جانا چاہے حق یا باطل کے طرف حق کی طلب رکھو کہ اللہ حق میں خوب آگے بڑھا دے گا باطل کی طلب رکھو کہ اللہ ادھر ہی جانے دے گا کیوں امتحان میں جبر نہیں ہے جو جس طرف جانا چاہے گا اللہ چلا دے گا انہوں نے خود اپنے اندر یہ محبت پیدا کی دنیا کی فرار اختیار کر رہے دین سے اللہ نے اس مرض کو بڑھا دیا اور ان کے لیے دردناک عذاب اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ مچاؤ تو کہتے ہیں کہ ہم ہمی تو ہیں اسلا کرنے والے یعنی خود تو یہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے مشہن میں رکاوٹ ڈالنے ہیں یہود کا ساتھ ان منافقین نے دیا دنیا پرستی میں ڈوب کر دین سے دور ہو کر دنیا کے مفادات میں لگے اور کہہ رہے ہم سے بڑھ کر اسلا کرنے والا کون ہوگا آج بھی آپ کو ہمارے ملکوں میں شہروں میں لوگ ملیں گے دین کے خلاف باتیں کرتے ہیں دین کے راستے کو روٹنے کی کوششیں کرتے ہیں مگر کہتے ہیں ہم سے بڑا اسلا کرنے والا کون ہوگا اور دین والوں کو دہشتگرد کہتے ہیں انہا لیلہ و انہا لیل راجعون یہ ٹون آج بھی ہے تو یہ کہتے ہیں ہم ہی تو ہیں اسلا کرنے والے اللہ کا تفسرہ آگاہ ہو جاؤ بے شک یہی فساد کرنے والے ہیں ولیکن لا يشعرون لیکن وہ شعور نہیں رکھتے دنیا کی محبت میں ڈوب کر دین کا سودہ کر رہے ہیں ایمان کے تقاظ سے بھاگ رہے ہیں ان کا پھر کیا ہے آخرت میں عذاب کی سوا کچھ بھی نہیں فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب ان سے کہا جاتا ہے آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ کہ جس طرح اور لوگ ایمان لائے تم بھی ایمان لاؤ قَالُوا أَنُؤْمِنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَحَا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح بے وقوف ایمان لائیں حضورﷺ حضورﷺ کے پیارے صحابہ وہ ایمان میں میار ہیں اسی البقرہ میں پہلے پارے کے آخر میں آ جائے گا اور وہ دین کی خاطر سب کچھ لٹانے قربان کرنے میں لگے ہوئے ہیں دنیا پرس منافق نہیں جب یہ دیکھتے کہتے ہیں بے وقوف ہیں دماغ خراب ہو گئے ہیں فیلیٹکس ہو گئے ہیں نہ جان کی فکر نہ مال کی فکر نہ کیریئر کی نہ پروفیشن کی نہ بزنس کی لگائے جا رہے ہیں دنیا پرس منافق کہتا ہے یہ بے وقوف اللہ اکبر کس کو سچے ایمان والوں کو اللہ کا تفسرہ سنیئے اَلَا اِنَّمْ هُمُ السُفَحَاؤُ آگا ہو جاؤں بے شک وہی بے وقوف ہیں وَلَا كِلَّا يَعْلَمُونَ لیکن وہ جانتے نہیں ہیں ان سے بڑا بے وقوف کون ہوگا کہ دنیا بنانے کے چکر میں آخرت برباد کر رہے ہیں اور سن لیجئے گا بھائی آج دین میرے اور آپ کے سامنے ہے آج اس دین کی مغروبیت کے دور میں مجھے اور آپ کو آگے بڑھنا چاہیے اور اگر آج ہم دین کی پکار پر لبائک نہیں کہہ رہے ہیں صرف دنیا کیریئر پروفیشن اپنا سیف اینڈ ساؤنڈ مستقبل دنیا کا اگر ہم بھی اسی چکر میں لگے تو بس میں اپنے آپ سے پوچھ لوں آپ اپنے آپ سے پوچھ لیں ہم کہاں کھڑیں بات فتوے کی نہیں ہے بات قرآن پاک کے مطالعے کے زیل میں اپنا جائزہ لینے کی ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا اور جب یہ منافقین ان لوگوں سے ملتے جو ایمان لائیں قَالُوا آمَنَّا تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئیں وَإِذَا خَلَوْ إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ اور جب تنہائی میں اپنے شیاطین یعنی سرداروں کے پاس جاتے ہیں قَالُوا إِنَّا مَعَاكُمْ تو ان سے کہتے ہیں کہ بے شنگ ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تو مسلمانوں سے ملا کرتے ہیں اللہ اکبر یہ ہے دو رخاپن منافق کہتے ہیں دو مو والے کو دوالیٹی والا کردار مسلمانوں کے پاس جاتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں اپنے سرداروں کے پاس جاتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں کبھی یہود کے پاس جاتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں ادھر بھی بنا کر رکھو ادھر بھی بنا کر رکھو اپنے مفاد کی حفاظت کرو یہ ہے منافقت فرمایا اللہ تعالیٰ ان منافقین سے اپنی شان کے مطابق استہزا کرتا ہے یعنی ان کی حرکتوں کا جواب دیتا ہے وَيَا مُدْدُهُمْ فِي تُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ اور انہیں ڈھیل دیتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں اُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُوا بَالَلَةَ بِالْحُدَى یہ وہ لوگیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی فَمَا رَبِحَبْ تِجَارَتُهُمْ لہذا نہ تو ان کی تجارت نے کچھ نفع دیا وَمَا كَانُ مُحْدَدِينَ اور نہی وہ ہدایت یافتہ ہوئے آخرت برباد کر رہے ہیں اس سے بڑا گھاٹے کا سودا کیا ہوگا اب دو مثالیں آ رہی ہیں ایک مثال کھلے پکے کافروں کی اور ایک مثال یہ بین بین والے منافقین جیسے لوگوں کی پہلی مثال کھلے کافروں کے لیے مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ لَذِي سْتَوْقَدَ نَعْرَ ان کی مثال اس شخص کسی ہے جس نے تاریخی میں آگ جلائی فَلَمَّا عَوَعَتْ مَا حَوْلَهُ جب اس آگ نے اس کے آس پالس کا محول روشن کر دیا ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ تو اللہ نے ان لوگوں کی روشن سلب کر لی وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتِمْ اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا لَا يُبُسِرُونَ انہیں کچھ سجھائی نہیں دیتا آگ روشن ہوئی کس نے حضور نے ایمان کی دعوت دینا شروع کی وحی کی روشنی آگئی لیکن یہ لوگ جو تکبر میں آگئے حسد میں آگئے تعصب میں آگئے زد میں آگئے دنیا کی محبت میں آگئے اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کی فرمایا جا رہا ہے کہ سیکھنے کی صلاحیت کو سمجھنے کی صلاحیت کو یا قبول کرنے کی صلاحیت کو ہی واپس لے لیا وہی بات ختم اللہ علا قلوبہم روشنی تو تھی مگر تکبر کی وجہ سے تعصب کی وجہ سے دنیا کی محبت کی وجہ سے انہوں نے رد کیا اللہ تعالیٰ نے ان سے واپس ہی لے لی ان کی صلاحیت ذہب اللہ بنورہم ان کی روشنی اللہ نے سل کر لی اندھیروں میں نے چھوڑ دیا انہیں کچھ سجھائی نہیں دیتا پھر نوٹ کیجئے گا کب ہوتا ہے جب بندہ جانتے بوشتے تکب تعصب میں مبتلا ہو سمم بکم عمیون وہ بہرے گونگے اندھے ہیں فہم لا یرجعون تو وہ ہدایت کی طرف رجوع نہیں کریں گے اب دوسری مثال ہے درمیان درمیان کے لوگوں کی اوکسیبی من السمائی فی ظلمات ورعد وبرق یا ان منافقین کی مثال ایسی ہے کہ آسمان سے بارش برس رہی ہو جس میں اندھیرے ہو اور بادل کی گرج ہو اور بجلی کی کڑک ہو یجعلون اصابعہم فی آذانہم تو وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں من السواعق حضر الموت کڑک کے باعث موت کے ڈر سے واللہ محیطم بالکافرین اور اللہ تعالیٰ کافروں کا احاتہ کیے ہوئے ہیں بارش برس رہی ہے بجلی چمک رہی ہے لوگوں کو ڈر بھی محسوس ہوتا ہے جاننا چلی جائے نقصان نہ ہو جائے کیا بارش برس رہی ہے اللہ کی وحی آ رہی ہے کیا معاملات ہیں احکامات آ رہے ہیں جان لگانے کے مال لگانے کے قتال فی صبر اللہ انفاق فی صبر اللہ راہِ خدا میں لکھ نکلو اللہ گناہ میں جان تک کا نظرانہ پیش کرنے کے لئے تیار ہو جاؤ ان کو موت نظر آتی ہے یہ اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ڈال لیتے ہیں موت کے خوف سے فرمایے کہ اللہ ان کا احادہ کیے ہوئے ہیں قریب ہے کہ بجلی کی چمک ان کی آنکھوں کی بسارت کو اچک لیں جب ان پر بجلی چمکتی ہے تو اس کی روشنی میں چل پڑتے ہیں اور جب ان پر اندیرہ چھا جاتا ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں کیا مطلب آسان آسان حکم آیا تو مان لیا مشکل آیا تو بھاگ لیے میٹھی میٹھی بات آئی تو قبول کر لیے مشکل بات آئی تو بھاگ لیے آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لے لیں گیارہ مہینے کے نماز مشکل لگتی ہے لوگ نہیں عدا کرتے رمضان شریف میں آسان لگتی عدا کر لیتے عام دنوں کی چار آسان لگتی عدا کر لیتے پانچ بھی فجر کی مشکل لگتی چھوڑ دیتے نماز عدا کرنا زکاة دینا آسان لگتا ہے کر لیتے سود چھوڑنا مشکل لگتا ہے سود نہیں چھوڑتے گن کر نوافل بھی عدا کریں گے نفل روزی بھی رکھیں گے مگر بے پردگی بھی چلتی رہے گی مشکل لگتی ہے اس نے اس کا حکم جو ہے وہ اس کو توڑ دیتے ہیں پردے کے حکم کو توڑ دیتے ہیں what is this this big end choose is not allowed یہی معاف کیجئے یہ منافقین کا مسئلہ ہے ذرا آسانی میری آ گیا ہے مشکل لگی بھاگ گیا اندھیرہ چھا گیا کھڑے کے کھڑے رہ گیا نہیں بھائی اللہ فرماتا ہے البقرہ کی آیت نمبر دو سو آٹھ میں ادخلو فی السلم کافہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ ارشاد ہوا ولو شاہ اللہ لذہب بسمعہم وابسارہم اور اگر اللہ تعالی چاہتا تو ان کی سماعت اور بسارت کی طاقتوں کو سلب کر لیتا اللہ چاہے تو ان کو بھی سلب کر لیں ان کی صلاحیتوں کو لیکن نہیں کچھ تو چل رہے نا تو جو جتنا چلنا چاہے گا اس کو چلنے دے گا اللہ یا اللہ کی شان کریمی یک دم نہیں پگڑتا بے شک اللہ سبحانہ وتعالی ہر ہر بات پر قدرت رکھنے والا ہے یہ دو رکو مکمل ہوئے الحمدللہ رب العالمین یہ سسلہ جاری رہے گا اب آئیے ترابی کی طرف ہم چلتے ہیں ترابی کی طرف ہم چلتے ہیں